بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ خوش باش رہیں اور اسی طرح ہمیشہ مسکرات رہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے تو اس طرح میرا حوصلہ افضائی ہوگی اور میں اس طرح مزید اچھے اچھی ویڈیو بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بھی دیکھنے میں مزے مزے کے ویڈیو میریں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے اور روز پکانے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کیا بنائیں آج کیا بنائیں تو آج میں نے سوچا پھر میں رائس بنا لیتی ہوں اس میں چنے ڈال کے ویڈ چنے والے رائس بنا لوں گی کیونکہ یہ سب شوک سے کھاتے ہیں اور میرا چھوٹا بیٹا بھی یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتا ہے تو اسی لیے میں نے پھر یہ لاؤ بنا رہی ہوں اور آج موسم بھی بہت اچھا ہے باہر بارش ہو رہی تھی پورا دن ہی آج ہرگیر کی بارش ہوتی رہی ہے یہاں پہ لاہور میں اور موسم کافی اچھا ہو گیا ہے گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے اور حبز بھی کم ہو گیا ہے ہوا ہر کر کے چل رہی ہے ادھر میں نے چاول بنانے لگی اور ادھر کام والی آنٹی بھی آ گئی ہے وہ اپنی صفائی کر رہی ہے اندر سے علی حسن اندر اکیل رہا ہے اور وہ کھیل رہا ہے تو میں نے سوچا کہوں نہ میں جلدی سے کھانے کا ٹائم بھی ہونے لگا ہے تو جلدی سے یہ کھانا بنا لوں گی اور اتنے تک صفائی بھی ہو جائے گی اندر سے ساف سترا ہو جائے گا گھر اور پھر ہم کھانا کھا لیں گے اور باہر موسم میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اچھا موسم ہے یہ دیکھیں باہر بارش ہو رہی ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہے اتنی تیز بارش ہو رہی تھی بہر کا وقت ہے تو دوپہر کو بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو ہم نے جلدی سے پھر کھانا کھایا اور باہر کا موسم انجوائے کیا یہاں پہ ہم باہر بیٹھ گئے تھے اور پنکہ چل رہی ہے کیونکہ پنکہ سے تھنڈی ہوا رہی تھی اور پھر ہم ادھر ہی بیٹھ گئے بچے بھی یہاں پہ کھیلتے رہے میں دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ پیچھے اتنا اچھا کالے سیاں بادل تھے اور بارش بھی ہو رہی تھی اور بہت ہی اچھا موسم تھا یہاں پر ہم چڑیا وغیرہ اور پرندوں کے لیے روٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں دانہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک چڑیا تھی وہ صبح سے یہاں سے اٹھا کے لے کر جاتی پھر واپس آتی پھر لے کر جاتی سارا دن وہ اسی طرح کھانا لے کر جاتی رہی ہے پھر وہ جب تھک گئے تو اپنے بچوں کو ادھر ہی لے آئی تھی اور پھر ادھر ہی بٹھا کے ان کو اچھی طرح کھلا رہی تھی اور اس کے بعد پھر یہاں سے چلے گئے تینوں یہ دیکھیں اچھی طرح ان کو کھلا رہی ہے بچوں کو اپنے اور پھر ان کو لے کر چلی گئی اور میں نے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ لوگوں کے بھی اسی طرح کوئی گھر کے باہر برطن میں کوئی چیز رکھ دیا کریں دانہ وغیرہ پرندوں کے یا پانی وغیرہ تو اس سے بہت زیادہ سواب ملتا ہے اور پرندے بھی اتنی گرمی ہوتی ہے بچارے ماں سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو سواب ملتا ہے آپ اس طرح اپنے گھر کے باہر یا چھتوں پر پانی وغیرہ یا کوئی چیز رکھ دیا کریں تاکہ پرندے آسانی سے وہاں آ کر کچھ کھا لیں یہ دیکھیں اب یہ نہ نکھا نہ کھال گیا اب یہ چلے گیا اور چلیا وغیرہ آ گئی ہیں سارا دن یہاں پر کوئی نہ پرندے آتے رہتے ہیں اور وہ کھاتے رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کو بھی اچھی لگے تو تو اب شام کا ٹائم ہونے لگا تھا تو میں کچن میں آگئے کیونکہ موسم اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ انا سموسے اور اس طرح فروٹ چاٹ اور دھئی بھولے بنا کے شام کی چائے کے ساتھ ہم لوگ کھا لیں تو میں نے یہ سب سے پہلے سموسوں کے فیلنگ تیار کی کیونکہ ایسے موسم میں اس طرح چٹ پٹھی چیزیں کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں جیتر لوگ پکوڑے بناتے ہیں لیکن مجھے پکوڑے پسند نہیں ہیں تو اس لیے میں سموسے چھوٹ چھوٹے بنا لیتی ہوں وہ میرا بیٹا بھی شوک سے کھاتا ہے اور میں بھی شوک سے کھاتی ہوں تو پھر اس طرح ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہیں تو میں نے یہ فیلنگ ہمارے گھر پٹی پڑی ہوئی تھی تو میں نے جو دی سے فیلنگ ریڈی کی اور اس کے بعد سموسیں چھوٹ چھوٹی بنا لی اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑ سے دہیں بھلے بنائے آلو یہ ہی تھے جو میں نے بھول کی ہوئے تھے ان میں سے رکھ رہی اور تھوڑے سے بھریاں اس میں ڈال دی اور پیاز بگرہ کٹ کے وہ میں نے دہیں بھلے بھی بنا لی یہ چھوٹے سے بچے کے لیے تاکہ وہ خوشی سے کھا لی یہ دہیں بھلے بنا لی اوپر سے میں نے میٹھی چٹنی اور سبس چٹنی ڈال دی تو وہ اتنا خوش ہو کر یہ کھا لیتا ہے چیزیں تو میں نے یہ بنائے اس کے پاس پھر تھوڑے سے فروٹ کر کے میں نے فروٹ چھوٹ بھی ریڈی کر دی تاکہ وہ بھی تھوڑے سی کھا لے اس طرح بچے خوش ہو جاتے ہیں کوئی نے کوئی چیز اچھی سی بنا کر ان کو دیں اور وہ انجوائے بھی کرتے ہیں موسم کا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ایسے موسم میں اس طرح چٹ پٹی چیزیں کھانے سے کتنا مزاتا ہے کیونکہ مجھے بھی شوک ہے اس طرح کی چیزیں کھانے کا تو پھر میں اس کے لیے بھی بناتی ہوں تاکہ اس سے بھی اچھا لگے کیونکہ اب شام کا ٹائم ہو گیا اور ساتھ میں نے چاہ بھی بنا لی تھے اور یہ چیزیں بھی بنا کے تو میں باہر لے کر گئی اور پھر اس طرح ہم نے مل کے یہ سب کچھ کھایا اور بہت زیادہ موسم انجوائے کیا آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کس طرح یہ موسم انجوائے کرتے ہیں پھر میں اندر آ کر دیکھا تو علی حسن اندر تھا اور وہاں پہ کھے ہو رہا تھا یہ دیکھیں چھوٹا سا میرا بیٹا ہے یہ یہاں پہ کھے ہو رہا تھا تو پھر میں انجوڈی سے آ کر یہ فرائے کیے اور آپ سب لوگ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کس طرح یہ موسم انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح چٹ پٹی چیزیں یا کچھ تل تلئی کی چیزیں بنا کر کھاتے ہیں تو آپ کو کیا اثر لگا ہے میرا بلوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز میر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو آج کا بلوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ